سامین اکرام رمضان المبارک کا اللہ کی رحمتوں برکتوں سعادتوں والا مہینہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات اور نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اور انعام یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے اپنی زندگی میں ایک رمضان گزارنے کا اور موقع دے دیا ہے بہت سارے لوگ اس نعمت کی قدر کو اس کی عظمت اور اس کے مقام کو جانتے نہیں ہیں اس لیے ان کے نزدیک شاید رمضان بھی عام دنوں کی طرح کا مہینہ ہے ایسی بات نہیں ہے کہا جاتا ہے نا کہ قدر جوہر جوہری داند جوہری کو پتا ہوتا ہے جوہر کی قدر کیا ہے اس لیے جن لوگوں کو رمضان کی اہمیت اور قدر و منزلت کا پتا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا قیمتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ احسان کرتے ہوئے ان کی زندگی میں ان کو یہ مہینہ نصیب اور آتا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سپیشل طور پہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو اس مہینے کی آمد کی مبارک بات اور بشارت دیا کرتے تھے ہمارے ہم عام طور پہ عید کی مبارک بات دینے کا رواج ہے جبکہ رمضان کی آمد پہ بہت سارے لوگوں کے چیرے مرجا جاتے ہیں بھوکا رہنا پڑے گا پیاس برداش کرنی پڑے گی کچھ لوگ روزے رکھتے ہیں لیکن بعد دلیں نخواستہ رکھتے ہیں لیکن جس مندے کو رمضان کی قدر کا پتہ ہے تو اس کی خوشی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشی منانے کے دو تہوار دیئے ہیں عید الفطر اور عید الازہا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے ان کی مبارک بات بھی ثابت ہے لیکن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مبارک بات نہیں ملی اس کی مبارک بات دینا ٹھیک ہے اس میں کوئی حرجواری بات نہیں ہے لیکن اس کے برعکس رمضان کی آپ سپیشل طور پر صحابہ اکرام کو مبارک بات دیتے اور بشارت دیتے مسلمت احمد کے اندر یہ الفاظ ہے یمشر اصحابہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف لائے اور ان کو رمضان کی آمد کی بشارت دیتے کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے برکتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیئے ہیں جنت کے دروازے کھول دیئے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیئے ہیں اور سرکشیاتین جگڑ دیئے ہیں اس میں ایک رات ہے جس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور جو اس ایک رات کی عبادت سے محروم رہا گیا اصل کے اندر محروم وہ آدمی ہے اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی اور اس کی خاص رات کی لوگوں کو بشارت بھی دیتے مبارک بات بھی دیتے اور اس میں عمل کرنے پر عبادت تو حضرات یہ بہت مختصر سا پیرڈ ہمارے پاس ہے اللہ نے خود اس کے اختصار کو یعنی اس کے مختصر ہونے کو یوں بیان کیا ہے ایام مادودہ یہ چند دن گنتی کیا بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے ابھی آپ دیکھیں چھے دن ہم گزار چکے ہیں آج ساتھے دن کا بھی تقریباً آدھا یا بیشتر حساب گزار چکے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ابھی کچھ دیر یعنی کچھ دن گزریں گے تو عید کی آمد آمد ہوگی اور رمضان الویدہ ہو جائے گا تو اس لیے یہ بڑی اہمیت کا مہینہ ہم جس قدر اس مہینے کی قدر کر سکتے ہیں اللہ اکبر صلح صالحین تو دعائیں مانگ مانگ سے اللہ تعالی سے رمضان مبارک لیا کرتے تھے حافظ ابن رجم لکھتے ہیں کہ نیک لوگ چھے چھے ماہ پہلے دعا کر دیا شروع کر دیا کرتے تھے اللہ ہماری قسمت میں ایک رمضان اور کرتے تھے بلکہ حافظ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے جو لوگ فوت ہو چکی ہیں جو خواہش کیا کرتے تھے میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا ترابی پڑھوں گا نمازیں پڑھوں گا آج قبرستان میں جا کر کے آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو بڑی بڑی خواہشیں کیا کرتے تھے پلینگیں کیا کرتے تھے ہم رمضان میں یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن کر نہیں سکتے تو فرماتے ہیں کہ اگر آج کسی مردے کو زندہ کیا جائے اس سے پوچھا جائے تیری خواہش کیا ہے وہ یہ نہیں کہہ گا مجھے کوئی قیمتی پلات مل جائے گاڑی مل جائے بینک بیلس مل جائے وہ کہے گا میری زندگی میں ایک رمضان اور آ جاتا ہے مجھے ایک رمضان گزارنے کا اور موقع میں جاتا ہے تو اس قدر قیمتی ہے یہ رمضان اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرہ ہے حسرت کا دن ندامت کا دن پشمانی کا دن پشتاوے کا دن تب انسان پشتائے گا ہائے کاش میں نے یہ کیا ہوتا میں نے وہ کیا ہوتا میں نیک بن گیا ہوتا میں نے قرآن کی تلابت کرنی ہوتی میں نے لیلہ تل قدر پانے کی کوشش کرنی ہوتا میں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوتا میں نیکوں کو اپنا ساتھی بنا لیتا میں اللہ کے رسول کا رستہ اختیار کر لیتا تو یہ اس وقت پشتائے گا حتیٰ کہ جو آدمی ساری زندگی مال و دولت میں عیاشی میں مستی میں گزار گیا ہے اگر مرتے وقت اس کو پتا چل دے میں مر رہا وہ بھی پشتاتا ہے اور جو آدمی ممکنہ تک نیکیاں کرتا رہا اللہ کو رازی کرنے کے کام کرتا رہا اگر موت کے قریب اس کو فتح چل جائے اب میرے آخری لمحات ہے وہ بھی پشتاتا ہے ہائے کاش میں نے زندگی زائیہ کر دی میں نے صحیح طرح اللہ تعالی کی قدر نہیں کی اللہ اکبر مجھے یاد آ رہے ہیں حفظ میں تیمیہ رحمت اللہ رہے ہیں آیت من آیت اللہ ہے کون سا دین کا سبجیکٹ ہے جس پہ ان کا کلم نہیں اٹھا اللہ اکبر فقہ ہے عبادات ہے جہاد ہے دین کی خدمت کا کوئی گوشہ شاید ہی ہو جس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا اللہ اکبر تدریس بھی کی ہے تبلیغ بھی کی ہے جہاد بھی کیا ہے فترہ تاتار کے سامنے انہوں نے سیسا پلائی دیوار بند کے کھڑے ہو کر کے عظیم کارنامان جان دیا ہے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بھی کہا ہے قرآن مجید کی عظیم شان تفسیر لکھی ہے اور عمر بھی کو زیادہ نہیں پائی سٹھ سٹھ اٹھ سٹھ سال عمر پائی ہے سکسٹی ایٹھ سال جن میں سے چھے سے زیادہ سال کا عرصہ جیل اور حوالات میں گزرا ہے اور حفظہ بھی رحمت اللہ علیہ جو ان کے مایہ ناشا گیرد ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ واقعہ تنی شیخ الاسلام وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے شیخ نے سورہ نو کی تفسیر پہ ایک سال سے زائد عرصہ لکھا دیا سورہ نو دورکو کی تفسیر ہے دورکو کی یہ آیت سورت ہے تو فرماتے ہیں کہ ہمارے استادِ گرامی نے سورہ نو کی تفسیر لکھتے ہوئے سال سے زیادہ وقت لگا دیا اللہ اکبر اور فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے شیخ کی کتابیں اکٹھیں کی جائیں تو ان کی کتابوں کی تعداد پانچ سو پر کری حفظ ابن اترم یا رحمت اللہ علیہ لیکن جب موت آئیا تو جیل اور حوالات میں آئیا اور اپنے آخری وقت میں پھر پشتاتے ہیں کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حیطہ قرآن مجید میں غور و فکر کے علاوہ گزار دی جس بندے نے پانچ سو کتابیں لکھی ایک سورت کی تفسیر پر سال کا زیادہ وقت لگا دیا ہے لیکن انہیں وقت کی قدر کا حساس ہے اس وقت وہ بھی حسرت اور ندامت کا اظہار کر رہے ہیں کہ زندگی کا اتنا حصہ میں نے قرآن میں غور و فکر کے علاوہ گزار دی اللہ ہو اکبر تو محترم آئیو اگر اس جیسے بڑے لوگوں کا یہ حالہ ہم کہاں ہیں یہ رمضان گزر جائے گا پھر ہم پشتائیں گے ہم ندامت کا اظہار کریں گے حسرت کا اظہار کریں گے اللہ ہو اکبر اس سے بہتر ہے آج فکر کیجئے اللہ نے جو وقت دیا جو فرصت دیا جو لمحات دے دی ہیں ان کو زیانہ کیجئے ان کی قدر کیجئے ممکن حد تک ان کو نیکوں میں طاعت میں گناہوں سے بچنے میں جو لگا سکتے ہیں اللہ نے ہمیں پہلے خبردار کر دیا قیامت کے دن لوگوں نے کیا کہنا ہے کیا حسرتیں کرنی ہیں اللہ تعالیٰ صورت زمر میں فرماتے ہیں ان تقولا نفسو یا حسرتا علا ما فررتو فی جنب اللہ احسانہ ہو کس وقت کوئی آدمی کہے میں نے ہائے افسوس ہائے حسرت میں نے اللہ کی حق میں بڑی کتاہی کی اللہ کی جناب میں میں نے بڑی کتاہی میں نمازیں نہیں پڑی مجھے صحت اور طاقت بیسر تھی کرونا کی وابا سے میں محفوظ تھا میرے ہاتھ پاؤں کام کرتے تھے قوت اور طاقت بہال تھی میں نے رمضان کے لوزے نہیں رکھے میں نے رات ترابی نہیں پڑی میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا مجھے جس قدر یا نہیں کہنا اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر سکتا تو محترم بھائیو اس کے لیے آگے پڑی یہ رمضان کا موقع ہے آپ کوشش کیجئے جو نیکی آپ کر سکے ہیں ان پر استقامت اختیار کیجئے اور اللہ سے استقامت کی دعا کیجئے جو نئے کام آپ نہیں کر سکے ان کے لیے کوشش کیجئے جو گناہ کے کام آپ کی زندگی کام آپ کی طبیعت اور مزاج کا خاصہ اور حصہ بن چکے ہیں کوشش کریں میں نے چھوڑ دے رہے ہیں میں جور بولتا ہوں میں چھوڑ دوں گا میں چگلی کھاتا ہوں میں چھوڑ دوں گا میں غیبت کرتا ہوں میں چھوڑ دوں گا میں سود کھاتا ہوں میں ترق کر دوں گا میں یتیم کا مال کھاتا ہوں میں ترق کر دوں گا میں فراڈ لوگوں سے کر لیتا ہوں میں ترق کر دوں گا میں رشوت لیتا ہوں آرزے نہیں لوں گا اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کیجئے میں داڑی مڑاتا ہوں آج کوشش کیجئے میں داڑی مڑانا چھوڑ دوں گا اللہ اکبر لوگ مزاج کرتے ہیں کہتے ہیں لو جی اسلام میں داڑی ہے داڑی میں اسلام نہیں ہے اللہ کے بندے ایک تو گناہ کر رہا ہے اوپر الٹا ہے یعنی کہ نہ حجتیں اور عجیب طرح کی باتیں کر رہا ہے کون کہتا ہے یعنی کہ سارا اسلام ہی داڑی ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں داڑی ہے داڑی اسلام نہیں ہے لیکن دیکھ ایک تو اللہ کے رسول کی مستقل نافرمانی کر رہا ہے الٹا یعنی کہ نہ دین کو مذاقع ذریعہ بھی بنا رہا ہے اسلام میں داڑی ہے داڑی میں اسلام نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ معمولی بات نہیں میرے بھائیوں یہ فرض ہے داڑی اپنا چہرہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کر لیجئے اللہ کے رسول وارا چہرہ بنائیے اللہ اکبر تیرے نبی نے جس کے نام کے تو عشق کے دعوے کرتا ہے اور ان کی نموز پر اپنی جان دینے کی بھی تو باتیں کرتا ہے تیرا چہرہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وارا نہیں ہے تیرے نبی نے دنیا میں کافر کا منڈا ہوا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کیا حالانکہ وہ کافر ہیں مسلمان نہیں ہیں اللہ اکبر آقا علیہ السلام نے روح زیبا ان سے پھیر لیا ہے پھر گسے سے کہا ہے تمہیں اس کام کے کرنے کا کس نے کہا ہے انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ ہمارے مالک نے کس طرح نے ہمیں کہا ہے فرمایا میرے بادشاہ نے مجھ کو اعفائی اللہیہ کا داڑی کو بڑھانے کا ہوگا ہے اللہ اکبر تو محترم آئی اس طرح مدھا کرنا کیجئے اللہ پکڑنے پہ آئے ایک معمولی بات پہ پکڑ لے دیکھیں ایک عورت نے بلی کو قید کیا ہے اللہ کے رسول نے خود اس کو جہنم کے اندر دیکھا اللہ کے رسول کا غلام ہے ایک چادر چرائی ہے اچانک تیر آکے لگا شہید ہو گیا ہے صحابہ اکرام اس کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تم کون ہوتے جنت کی بشارتیں دینے پر وہ جو چادر اس نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے لے لی ہے وہ جہنم کی آگ میں شولے مار رہی ہے تو اللہ اکبر آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں اللہ اگر پکڑنے بائے کون ایسا نہ ہو کہ آپ نمازیں پڑھنے والے آپ زکاةیں دینے والے صدق و خرات کرنے والے قرآن پڑھنے والے اللہ نبی کی سنت کی خلاف عرضی سے آپ پہ نراز ہو جائے اللہ آپ کو اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال اس لیے معمولی نہ سمجھیں یہ معمولی نہیں ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ اکبر تو اس لیے جتنے بھی گناہ آپ کرنے والے ہیں اور اس کے اندر اگر داڑی کا مڈانہ بھی شامل ہے تو ترک کر اس میں آج سے قوبہ کر لیجئے مولانا عبیدر محمد محسن حافظہ اللہ تعالی نے ابھی چند دن پہلے یہ واقعہ سنایا ان کا ایک دوست تھا کہہ دیں وہ ڈاکٹر بڑا اچھا تھا نیکی عم کی اندر بڑا ماشاء آگے بڑھنے والا تھا لیکن داڑی مڈانے کی اندر یہ ایک کتائی موجود تھی تو کہتے ہیں کہ ایک مہینہ پہلا مجھ سے کہنے لگا کہ انشاءاللہ اس دفعہ رمضان آیا میں نے اللہ سے وعدہ کر لیے داڑی نہیں مڑھوں گا کہتے ہیں انشاءاللہ اس دفعہ میں نے داڑی مڈانہ ترک کر دینی ہے انشاءاللہ آج کے بعد میں نے داڑی رکھ لینی ہے اللہ نے ایک ہفتے کی مددی کہیں جا رہے تھے ایکسیڈنٹ ہوا پھوت ہو گئے اللہ حکمت تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کا جنادہ پڑھایا تو دیکھ رہا تھا ان کا چیرہ قابل رشد تھا اللہ تعالی نے زندگی میں توبہ کی توفیق دے پتہ نہیں کب مہتا جائے آپ کہیں کوئی نہیں ابھی عمر پڑی ہے کوئی نہیں ابھی تجوانی عمرہ کچھ دیر بعد میں رکھوں گا پتہ نہیں آپ نے مسجل سے جانا بھی ہے کہ نہیں جانا رات آپ نے صحیح سالم گھر پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے اللہ مجھ کو ہدایت دیتا ہم آپ پرہیزگاروں میں ہوتا اللہ فرماتے ہیں جب وہ عذاب دیکھے گا تو کہہ ایک دفعہ واپس جانے کا موقع میں دیتا ہے لیکن وہاں ریٹرن نہیں ہے ریورس گیر نہیں ہے وہاں پہ پھر واپسی کا موقع نہیں دیتا ہے اس لیے اللہ نے جو موقع دیا ہے جو ہمیں فرصت کے لمحات دی دی ہیں اور اپنی کرم نبازی کرتی ہیں ہمیں رمضان عطا کر دیا ہے تو اللہ کے لئے اس سے پیدا اٹھیں اللہ کے لئے نیکیاں کر لیں جتنی کر سکتے ہیں کر لیں اور جو گناہ آپ کے اندر موجود ہیں کوشش کر کے ان کو ترک کر دیں ان کو چھوڑ دیں اور کوشش کریں کہ اللہ کے رسول کی طرح سے ہمیں جو ٹارگٹ دیا گیا ہے نا کہ جس بندے کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے قدر کر کے رمضان کی اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا وہ بدنصیب ہے ہم نے ان بدنصیبوں میں شامل لئی ہم نے خوش نصیبوں میں شامل ہو کر کے یہ گول اچیو کرنا ہے یہ ٹارگٹ پورا کرنا کہ انشاءاللہ رمضان گزرے ہمیں اپنے طور پر اتمنان ہو کہ ہمیں الحمدللہ ممکنہ تک اپنے گناہوں کو معاف کرواریا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے مہا علیہ اللہ